سو ہلو سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ سبھی کا کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ سر کاسٹ اکاؤنٹنگ فوسٹ میں جو مسی کیوز آپ کرائے ہیں وہ کافی کم ہیں اور بھی مسی کیوز کی آواز سکتہ ہم لوگ کو ہے کیونکہ کل ہمارا ایجام ہے تو اور بھی مسی کیوز رسکس کر رہے ہیں ہم پچاس مسی کیوز اور اس لیکچر میں رسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے پہلے آپ کو تین ویڈیوز آلڈیری چینل پہ ملیں گے کاسٹ اکاؤنٹنگ فوسٹ کے اور ابھی تتکال میں آپ کا پریویس ایر کوششن پیپر کا ایک ویڈیو اپلوڈ ہوا ہے اس کو تو ہرگیس چھوڑ کے نہیں جانا ہے اور چوتھا ویڈیو یہ ہے تو یہ چار ویڈیوز جرور دیکھ کے جائے گا ان چار ویڈیوز میں سے کم سے کم آپ کے چالیس کوششن آئیں گے ٹھیک ہے تو چار ویڈیوز دیکھ کے جائے گا سٹوڈنٹس چالیس کوششن آپ کو جرور یہاں سے ملیں گے ایسی امید کرتے ہم اور ڈیفنیٹلی ملیں گے ہی کیونکہ آپ کا جو پریویس تو یہ اس سر کوششن پیپر پوچھا گیا ہے جن سیگمینٹس کو وہاں پہ ٹچ کیا گیا ہے ان سیگمینٹس کو کہی نہ کہی ان چار ویڈیوز میں ہم بھی کور کر رہے ہیں چلیے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا کوششن ہے cost accounting is essential tool for یعنی لاغت لے خانکن ایک آوستیہ کی انتر ہے کس کے لیے تو جو cost accounting ہوتا ہے ایک essential tool ہوتا ہے management کے لیے پربند کے لیے تو لاغت لے خانکن ایک آوستیہ کی انتر ہے پربند کے لیے اگلا ہے کچھ امید second financial and cost accounting بہت ہار based on یعنی ویتی اوام لاغت لے خانکن دونوں ہی کس پر ادھاریت ہوتے ہیں تو آپ سبھی کو پتا ہے چاہے financial accounting کی بات کریں یا cost accounting کی بات کریں دونوں کے دونوں accounting system double entry system پر بیزد ہوتے ہیں دوہرا لیکھا پرانالی پر ادھاریت ہوتے ہیں اگلا ہے کچھ امید third cost accounting is an تو cost accounting کیا ہے تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں cost accounting art بھی ہے اور cost accounting science بھی ہے question number four the main object of cost accounting is تو cost accounting کا جو main object ہوتا ہے تو cost accounting کا جو main object ہوتا ہے وہ ہوتا ہے is to provide required information to management for decision making cost accounting cost accounts جو ہوتا ہے وہ management کی help کس چیز میں کرتے ہیں تو cost account management کی help کرتے ہیں cost کو control کرنے میں کس کو control کرنے میں cost کو control کرنے میں ہندی میں دیکھ لیتے ہیں لاغت لیکھے پرابند کو سموچت نیانترن رکھنے میں سیوک کرتے ہیں تو لاغتوں پر سموچت نیانترن رکھنے میں مدد کرتے ہیں آپ کے لاغت لیکھے cost accounts ڈیوکیو کیا ہے اگلیا کچھ سموچت نیانترن رکھنے میں cost accounts are maintained to statutory obligation too یعنی جو cost accounting cost accounts کا maintenance جو ہوتا ہے وہ کن کے لئے statutory obligation ہوتا ہے تو کچھ specific manufacturing companies ہوتی ہیں جن پر یہ legal requirement ہوتا ہے جن پر یہ statutory obligation ہوتا ہے کہ آپ کو cost accounts maintain کرنا ہے یاد رکھے گا دوستو کچھ ایسے آپ کے ویوسائق سنستان ہوتے ہیں کچھ ایسے آپ کے ویوسائق نہیں نرمار کمپنیاں ہوتی ہیں manufacturing companies ہوتی ہیں جن میں یہ compulsory ہوتا ہے legally کہ آپ کو cost accounts بنانے ہیں آپ کو لاغت کے لیکھے بنانے ہیں لاغت کے لیکھے بنانے ویدھانیک روپ سے کچھ نسچت نرماری کمپنیوں میں عوض سیکھ ہوتے ہیں compulsory ہوتے ہیں question number 7 میں پوچھا گیا ICWAI کہاں situated ہے تو سب سے پہلے یہ جائیں ICWAI ہے کیا ICWAI ایک institute ہے جو ہمارے دیس میں cost accounts کے professionals کو بناتا ہے جسے ہم society میں CMA کہتے ہیں cost and management accountant کہتے ہیں CWA کے نام سے بھی ان کو جانا جاتا ہے cost and works accountants of India اور یہ جو ICWAI ہے اس کا فول فارم ہے the institute of cost and works accountant of India اور یہ situated ہے کالکتہ میں یاد رکھے گا ICWAI the institute of cost and works accountant of India یہ کالکتہ میں situated ہے ہندی میں ICWAI کے جو پردھان کاریالا ہے وہ کالکتہ میں ہے چلیے اگلیہ question number 8 cost account is used یعنی cost accounts کس کے cost accounting کس کے دورہ use کیا جاتا ہے تو cost accounting بڑے اور چھوٹے دونوں ہی producers use کرتے ہیں big and small دونوں producers use کرتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں specifically تو جو cost accounts ہوتے ہیں وہ specifically manufacturing businesses جو بڑے businesses ہوتے ہیں وہی use کرتے ہیں چلیے بات کرتے ہیں ہندی میں لاغت لے خانکن کا پریوک کس کے دورہ کیا جاتا ہے تو لاغت لے خانکن کا پریوک جو ہوتا ہے وہ بڑے ایوام چھوٹے دونوں اتپادگوں کے دورہ دونوں producers کے دورہ کیا جاتا ہے اگلیہ question number 9 which are part of cost accounting اس میں سے کون سا cost accounting کا پارت ہے تو cost accounting کا پارت ہے financial accounting یاد رکھے گا پہلے جو آپ کا financial accounting تھا وہ financial accounting میں ہی ایک حصہ ہوا کرتا تھا cost accounting کا اب cost accounting کو financial accounting سے separate کر دیا گیا ہے اور ایک special branch بنا دیا گیا ہے special unit بنا دیا گیا accounting system کا that is cost accounting تو پہلے financial accounting کا ہی part cost accounting ہوا کرتا تھا یاد رکھے گا لاغت لے خانکن کس کا بھاگ ہے تو لاغت لے خانکن ویتیہ لے خانکن کا بھاگ ہے financial accounting کا پارت ہے اگلیہ question number 10 when the ICWAI passed in india ICWAI ایک تھا وہ انڈیا میں 1959 1969 میں پاس ہوا تھا اگلا question 11 which of the following is included in the prime cost to prime cost me direct material bhi a direct labor bhi a direct expenses bhi a a bhi a ndi ndi moul lagat me یہ سبھی ساماغری سامل ہوتی ہے پرت ساماغری بھی سامل ہوتی ہے اور پرت شرم بھی سامل ہوتا ہے پرت ش وی بھی سامل ہوتا ہے اگلیہ question number 12 direct cost is direct cost ہی آپ کا prime cost ہوتا ہے یعنی پرت ش lagat ہی آپ کا moon lagat ہوتا ہے اگلیہ اپنے اپنے اوپر ہی بتائی prime cost 3 direct expense direct material direct labor direct cost prime cost مطلب الگ طریقے سے پوچھا رہا question 13 controllable cost یعنی نیانترن کرنے یوگ کون سا lagat ہوتا ہے تو جو نیانترن ریا لاغت ہوتا ہے جو آپ کا نیانترن کرنے یوگ کے لاغت ہوتا ہے وہ تا آپ controllable variable cost کیونکہ variable cost ایک ایسا cost ہوتا ہے جو vary کرتا ہے with per unit of output اور ہم unit of output کو کم یا زیادہ کر کے in cost کو control کر سکتے ہیں کیونکہ variable cost depends on quantity of output اگر ہم کم quantity بنائیں گے تو کم variable cost لگے گا زیادے بنائیں گے تو زیادے لگے گا تو ہم اگر کم بنائیں گے تو ہم نیانترن کر سکتے ہم چاہیں تو اپنے variable cost کو control کر سکتے as per the requirement کیونکہ جیسے ہم production level کو کم کریں گے تو ہمارا variable cost اپنے آپ ہی کم ہو جائے گا لیکن fix cost ایک ایسا cost ہوتا ہے جس کو uncontrollable cost کہتے کیونکہ fix cost ہمیں fix رہتا ہے اس کو control یا change نہیں کر سکتے ہیں چلیئے اگلا ہے question number 14 semi variable cost کون کون سے semi variable cost ہوتے جو آدھے fix ہوتے ہیں اور آدھے variable ہوتے ہیں that means semi variable cost are partly fixed and partly variable cost ہندی میں اردھ پریورتن سیل لاغت ایسے لاغت ہوتے ہیں جو آنسک روپ سے ستھر ہوتے ہیں اور آنسک روپ سے پریورت سیل ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اردھ پریورت تنسیل لاغت ایسے لاغت ہوتے ہیں جو آنسک روپ سے ستھر ہوتے ہیں fix ہوتے ہیں اور آنسک روپ سے پریورت تنسیل ہوتے ہیں یعنی partly fix ہوتے ہیں اور variable ہوتے ہیں اسے ہم لوگ کہتے ہیں semi variable cost اگلی question 15 loss of material due to fire is treated as یعنی مطلب آگ لگنے کی وجہ سامگری میں ہوئی جو ہانی ہوتی ہے اسے ہم ایک اسامان ی ہانی مانتے ہیں اسے ہم ایک abnormal loss مانتے ہیں چلیئے students تو اس کا option یہ ہو جائے گا abnormal loss اسامان نیا ہانی 16 prime cost and overheads میک یعنی جو prime cost اور overheads ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں تو prime cost اور overheads دونوں مل کے total cost کا نیرمان کرتے ہیں یعنی total cost is the summation of prime cost and overheads یاد رکھے گا جو total cost ہوتا ہے وہ direct cost اور indirect cost کا summation ہوتا ہے اور آپ سبھی کو پتا ہے direct cost کا ہی prime cost ٹھیک ہے direct cost اور indirect cost جو summation ہوتا ہے direct cost اور indirect cost کو جوڑنے سے جو item ملتا وہ آپ کا prime وہ آپ کا ہوتا ہے total cost چلی آگے بات کرتے ہیں ہندی میں مول لاغت تتھا آپ پریویے لاغت مل کر بناتے ہیں مول لاغت تتھا آپ پریویے لاغت مل کر بناتے ہیں کل لاغت that is total cost اگلا 17 an example of variable cost is variable cost کا جو سب سے اچھا example ہے direct material cost اگر ہم بات کریں دوسری example آپ کے دیئے گئے options آپ کے دیئے گئے rent rates and taxes rent rates and taxes fixed cost rent rates and taxes fixed cost interest on capital fixed cost variable cost cost variable variable cost آپ کے option کے ساب direct material cost direct labor cost ہوتا ہے جیتنے بھی direct nature cost ہوتے سارے variable cost مانے جاتے ہیں یعنی پریورتن سیل لاغت کا اُدھاران جو ہے وہ ہے پرتیاکچ ساماغری لاغت اس کے لاغ جو کرائی در اوام کر ہوتا ہے یہ سب کے سب آپ کے indirect cost ہوتے ہیں اور پریت اکش لاغت ہوتے ہیں اگلا question number 18 all the following expenses are factory overhead expenses مطلب اس میں سے سارے کے سارے factory overhead ہیں ایک کو چھوڑ کے تو وہ ہے آپ کا salary کیونکہ salary جو ہوتا ہے وہ آپ کے office کے کم چاری کو پی کیا جاتا ہے and this is not related to factory اس لئے factory overhead میں نہیں آتا ہے یاد رکھے گا نم نم سے کون سا ایک کو چھوڑ کے سمست وی کار خانہ پریوی ہے تو کار خانہ پریوی میں آپ کار خانہ بیمہ بھی آتا ہے نقصہ کار یال ویتن بھی آتا ہے مل حاص بھی آتا لیکن جو ویتن ہوتا ہے یہ آپ کے وی کھار کھانا پریوی میں نہیں آتا ہے اگلا question 19 increase in total variable cost is due to total variable cost increase to total variable cost increase when production is 增加 because you production ساتھ چالتے ہیں جب ایک بڑھتا ہے تو دوسرا بھی بڑھتا ہے تو کل پریورتن seal لاغت میں وردھی کا قارن ہے وکرہ میں وردھی نہیں اتھپادن میں وردھی یاد رکھے گا جو آپ کل پریورتن seal لاغت ہے اس میں وردھی ہو رہی ہے تو اس کا قارن ہے اتھپادن میں وردھی آپ کے production میں انکریزمنٹ اگلا کوش نمہ 20 telephone expense کیا ہے telephone expense semi variable cost ہے کیا ہے دوستو semi variable cost telephone وردھی اردھ پریورت seal لاغت ہے اگلا کوش نمہ 21 which of the following is an example of fixed cost اس میں سے fix cost کا example ہے تو اس کا ہو جائے گا option number 3 salary of office manager اگر آپ office manager کو salary دے رہے ہیں تو وہ fixed cost کا udharan ہے یاد رکھئے گا ہندی میں nimlikhit میں سے کون سا sthir lagat کا udharan ہے تو وہ ہے آپ کا karyal prabındhak کا ویتن karyal prabındhak کا ویتن sthir lagat کا udharan اگلا question number 22 standard cost is standard cost predetermined یعنی pram lagat جو پور نردھاریت یعنی ایک ایسا lagat جو پہلے سے ہی نردھاریت کر لیا گیا ہے total cost equal to material plus labor plus expenses total cost m l e m for material l for labor e for expenses material labor expenses کو جو دیتے تو آپ کا total cost نکل جاتا ہے ہندی میں کل lagat برابر samagri plus shram plus vya تو samagri shram اور vya کو ملا کر kul lagat کا انرمان ہوتا ہے اگلا question 24 the use of FIFO method is suitable FIFO method use FIFO method کا prayog کب upiyuk مانا جاتا جب prices fall کر رہے ہوتے جب قیمت گھٹ رہی ہوتی ہے اگلا question 25 the use of LIFO method is suitable یعنی LIFO method use suitable kب ہوتا ہے FIFO کا ULTA LIFO होتا ہے LIFO method suitable ہوتا ہے جب prices increase کر رہے ہوتے یہاں سے question بن سکتا ہے دوستو یاد رکھے گا FIFO falling prices کے لئے جانا جاتا ہے جب prices گر رہی ہوتی ہیں تب use ہوتا ہے اور جب LIFO ہے وہ rising prices کے لئے use ہوتا ہے ٹھیک ہے تو rising prices کے condition میں use کیا جانے والا سب سے اچھا method کون سا ہے تو وہ ہے LIFO method چلیے LIFO یعنی last in first out full form بھی یاد رکھنا FIFO ka full form first in first out method کیا ہے first in first out method اور LIFO ka full form last in first out method تو FIFO falling price میں useful رائیزنگ پرائز میں یعنی جب کیمتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں تو FIFO upی ہوگی ہوتا ہے اور جب کیمتیں بڑھ رہی ہوتی تو LIFO upی ہوگی ہوتا ہے جب کیمتیں کم ہو رہی ہوتی ہے تو FIFO upی ہوگی ہوتا ہے چلیے اگلا question 26 an accounting record is تو کون سا cost accounting record ہے تو store laser is an accounting record for cost accounts 27 mix form of market price and cost price market price and cost price mix form of simple average method is a mix form of market price and cost price yani bazaar mullye and laagat mullye misrit rup kya hai to bazaar mullye tath laagat mullye misrit rup simple average method agla question 28 according to kimbal and kimbal the principles of rational purchase is any kimbal or kimbal can ushaar principle of rational purchase ka bho kya hai to the principle of rational purchase is five yani kimbal and kimbal can ushaar vivek pun kraya ke siddhant paanj hai there are five principles according of rational purchase according to kimbal and kimbal 29 the first person who received the material is called yani who vh 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 card is also known as stock bin card ko vh 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 ان لیسیس تب یوز ہوتا ہے جب مسین کا یوز ہوتا ہے ویڈ ویسلیس تب پریوکت ہوتا ہے جب مسینوں کا پریوک کیا جاتا ہے اگلا کوشیم 32 VED stands for VED کا فل فرم کیا ہے تو VED کا فل فرم ہے وائٹل ایسنسیل اینڈ ڈیزاریبل کیا ہے وائٹل ایسنسیل اینڈ ڈیزاریبل this is the full form of VED ہندی میں ویڈ کا آسا کیا ہے تو ویڈ ایسنسیل ایسنسیل اینڈ ڈیزاریبل اگلا ہے the classification of item in ABC analysis is made on the basis of یعنی جو classification ہوتا ہے items کا ABC analysis میں وہ کس basis پر کیا جاتا ہے تو ABC analysis میں جو classification ہوتا ہے items کا وہ investment value of material یعنی اس material میں کتنے پیسے کا investment لگا ہے اس basis پر classification کیا جاتا ہے items کا ABC analysis میں یعنی ABC vislacer میں تقنیقی کے مدوں کا ورگی کرن کیسے ہوتا ہے تو ABC vislacer میں تقنیقی کے تقنیقی میں مدوں کا جو ورگی کرن ہوتا ہے وہ کس کے ادھار پر ہوتا ہے تو ساماغری میں کے وینیوگ ملے کے ادھار پر ہوتا ہے investment جو آپ نے کیا ہے اس کے basis پر ہوتا ہے اگلا question 34 continuous stock taking is a part of continuous stock taking perpetual inventory system کا part ہوتا ہے یعنی ستت ساماغری جانچ انگ نیرنتر سوچی پدتی کا ہے چلیے اگلا question 35 یہ question important ہے ہو سکتا ہے اس کا numerical بھی آ جائے دھیان سے دیکھے گا economic order quantity کا فارمولا پوچھا گیا ہے تو economic order quantity کا فارمولا ہوتا ہے under root 2 as upon i تو یاد رکھنا دوستو economic order quantity کا فارمولا ہوتا ہے under root 2 upon under root 2 as upon i sorry اگلا question number question number 36 under abc technique a stand for abc technique میں a کا مطلب کیا ہے تو abc technique میں a کا مطلب ہے high value item یعنی abc technique میں a کا آسے ہے اونچی قیمتوں کی مدوں کے ٹھیک ہے ایسے items جن کا قیمت جن کی value زیادے ہوتی ہے وہی a items کہلاتے ہیں abc analysis میں چلی آگے بات کرتے ہیں question number 37 reorder level means reorder level کا مطلب کیا ہے تو reorder level کا مطلب ہوتا ہے quantity to be ordered یاد رکھنا پنار آدیس استر سے ابھی پرائے ہے ماترہ جس کا آدیس دینا ہے مطلب reorder level کا مطلب یہ ہے کی ایسی quantity جو آپ کو دوبارہ order کرنی اسی کو ہم reorder کہتے ہیں تو quantity to be order is called reorder اگلا question number 38 procurement cost is also called procurement cost کو کس اور نام سے جانتے ہیں تو procurement cost کو economic cost بھی کہتے ہیں اندھی میں ادھی پرابتی لاغت کو متویائی لاغت بھی کہا جاتا ہے اگلا question number 39 more than safety stock level is called مطلب safety stock level سے زیادے اگر آپ stock کو maintain کر رہے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں تو اسے ہم reorder level کہتے ہیں more than safety stock level is called reorder level یعنی سرکشہ stock سے ادھیک استر کو کہتے ہیں پناہ آدھے استر یعنی reorder level چلیے اگلا question number 40 techniques of material control are کون کون سے material control کے technique ہے تو VED analysis بھی ہے ABC analysis بھی ہے اور HML analysis بھی ہے یہ سبھی کے سبھی آپ کے material control کے techniques ہیں یہ سبھی کے سبھی آپ کے ساماغری نیانترن کی تکنیکیں ہیں VED vislator ABC vislator اور HML vislator اگلا question number 41 method of lever turnover rate is یعنی جو lever turnover rate کا method ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے سرم نکاسی در کی پدتی کون سی ہے تو lever turnover rate کا جو method ہے وہ ہے separation method replacement method flux method یہ سبھی کے سبھی lever turnover کے method ہے lever turnover rate کے method ہے یعنی سرم نکاسی در کی پدتی ہیں کون کون سی پرثکرن پدتی پرتی ستھاپن پدتی اور آوہ گمن پدتی یاد رکھے گا پرتکرن پدتی پرتی ستھاپن پدتی اور آوہ گمن پدتی یعنی separation method replacement method flux method یہ سبھی کے سبھی آپ کے lever turnover کے methods ہیں اگلا question 42 cost of abnormal ideal item is charged from abnormal ideal item کا cost ہوتا اس کو چارج کیا جاتا ہے from profit and loss account یعنی اس آمانے کارہین سمیہ کی لاغت ہوتی ہے اس کو چارج کیا جاتا ہے لاو ایوام ہانی کھاتا سے چلی آگے بات کتے question 43 ویجر سیڈ کو کون پریپیئر کرتا ہے تو ویج کا جو سیٹ ہوتا ہے اس کو پریپیئر کیا جاتا ہے پیرول ڈیپارٹمنٹ کے دوارہ یعنی مزدوری پترک اس کے دوارہ تیار کیا جاتا ہے تو مزدوری پترک ویتن ویبھاگ دوارہ تیار کیا جاتا ہے اگلا question 44 premium plan was invented by hasley in یعنی جو hasley کا premium plan تھا وہ kب invent کیا گیا تھا تو hasley sahab کا premium plan تھا اس کو invent کیا گیا تھا 1891 1891 1891 اگلا question 45 rawan premium plan is an improvement over یعنی جو rawan premium plant ہوتا ہے وہ کس improvement ہے تو جو rawan premium plant ہے وہ premium plan ہے وہ hasley premium plan improvement ہے کس improvement ہے وہ hasley premium plan improvement ہے یعنی rawan premium use hasley premium use premium premium paddati کا صدھار ہے یعنی جو hasley premium plan تھا اس میں کچھ problems تھی اس کو improve کر کے rawan sahab کا rawan sahab کا نیا gant bonus plan is the mixed form of یعنی جو gant کا bonus plan ہے وہ کس کا mix form ہے کس کس کا mix form ہے تو دو الگ الگ philosophers تھے جن کا mix form ہے gant bonus plan یعنی دونوں کے ideas کو mix کر کے gant bonus plan بنائے گیا ہے جیسے hasley اور halse sorry halse اور taylor کا جو plan تھا اس کو mix کر کے آپ کا gant bonus plan بنائے گیا ہے 47 under immersions efficiency system no bonus is payable when efficiency is up to یعنی immersions efficiency system کے حساب سے bonus کب تک pay نہیں کیا جائے گا جب تک efficiency 100% نہ ہو مطلب جب آپ کی efficiency 100% ہوگی 100% ہوگی تب آپ کو بونس ملے گا under immersion efficiency system اگلا question 48 overhead rates are overhead rates actual rate standard rate and predetermined rate سب سے پہلے overhead rates pre determined or actual rate ह ہندی میں आ परिवय दर व व व व व प्रमापिद दर भी होते यानि यह तीनो की तीनो की तीनो है यह तीनो की तीनो चीज़ इसमे होती है overhead rates मे actual rate भी होता है pre determined rate होता है और उसे standard rate भी कहते है 49 method of absorption of overhead is यानि कौन सा method है जिसके माध्यम से overhead का absorption करते है तो वह है अपका prime cost method जिसके माध्यम से overhead का absorption करते है अगला question 50 under machine hour rate machine hour rate method machine is treated is यानि machine घंटा दर पद्दिती के अंत्रकत machine को क्या माना जाता है तो machine hour rate के अंदर जो machine होता है इसको cost center माना जाता है उसको एक लागत के इंद्र माना जाता है तो students यह थे 50 questions जो हमने 25 minute में discuss कि बहुत ही तेज आपको सारे questions समने discuss कि समय काफी जादे हो चुका है और जादे discuss करने का कोई मतलब है और इसके पहले जो PDF आपको दिये गये है आपके सार्थी for become 3rd semester करके आप सभी आप सभी Group से आप आपको तमाम अपडेट समने रहे आपको PDF मिलते रहे प्री प्री जो contents है वो सार्थी for become 3rd semester मिलते रहे तो सारे बच्चे जो भी तक WhatsApp Group सारे बच्चे तुरंत इस वीडियो के खत्म होने के बाद WhatsApp Group के लिंक पर क्लिक करेंगे और एड़ हो जाएंगे That's it मिलते नेक्स वीडियो में